اس ویڈیو میں ہم زینر بریگ ڈاؤن اور زینر ڈائیوڈز پر بات کریں گے زینر ڈائیوڈ ایک ایسے قسم کی ڈائیوڈز ہوتے ہیں جن کا بریگ ڈاؤن پوائنٹ اور وولٹیج ہمارے عام یا سادہ ڈائیوڈ کے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے کیسے اور کیوں اس بات کو ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے زینر ڈائیوڈ سادہ ڈائیوڈز کے مقابلے میں ہیوی ڈوپنگ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں زینر ڈائیوڈز کا ڈیپلیشن ریجن بھی سادہ ڈائیوڈ کے مقابلے میں پتلا ہوتا ہے نیرو ہوتا ہے اور اس میں موجود الیکٹرک فیلڈ سادہ ہمارے یا عام جو ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ زینر ڈائیوڈز کے ایک سنٹی میٹر کیوب میں سادہ ڈائیوڈز کے مقابلے میں بہت زیادہ بوران اور فوسفورس کے آئینز موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کے ڈپلیشن ریجن میں الیکٹرک فیلڈ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کم چوڑائی کے ساتھ بھی یہاں ایک بیریر پیدا ہو جاتا ہے جو ڈیفیوجن کو روک سکتا ہے جہازہ ڈوپنگ کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی طاقتور ہماری الیکٹرک فیلڈ ہوگی اور ڈپلیشن ریجن کی چوڑائی بھی اتنی ہی کم ہوگی اب اگر اس زینر ڈائیوڈ کو ریورس بائیس میں دیکھیں یعنی اس کے N سائیڈ کو بیٹری کے منفی ٹرمینل اور P سائیڈ کو بیٹری کے مصبت ٹرمینل سے جوڑیں تو یہ ڈپلیشن ریجن میں موجود الیکٹرک فیلڈ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور یہ طاقتور الیکٹرک فیلڈ اب سلیکان میں موجود الیکٹرانز کو ان کے کوویلنٹ بانڈ سے کھینچ کر باہر نکالنے کا باعث بنے گی جس کی وجہ سے یہاں بہت سارے الیکٹران ہول پیرز پیدا ہوں گے اور ان چارج گیریر سے ریورس بائیس میں پیدا ہونے والا ڈریفٹ کرنٹ بنے گا یاد رہے ایک سادہ ڈائیوڈ میں ولٹیج بڑھنے پر فری الیکٹرانز کی توانائی بڑھتی تھی ان کی انرجی بڑھتی تھی اور وہ سلیکان میں موجود الیکٹرانز کو ناک آؤٹ کرتے تھے اور اس وجہ سے درجہ حرارت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا اور ڈائیوڈ کے جلنے یا ملٹ ہونے کا امکان ہوتا تھا جبکہ زینر ڈائیوڈ میں یہ کام بہت کم ولٹیج پہ ہو رہا ہوگا کیونکہ یہاں ایک طاقتور الیکٹرک فیلڈ ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ الیکٹرانز کو اس سلیکان کی کوولنٹ بانڈ سے کھینچ کر نکال رہی ہوتی ہے اس لیے زینر ڈائیوڈ میں چارج گیریرز کا ایولانچ ایفیکٹ نسبتاً کم ولٹیج پر ہوگا اور بریک ڈاؤن وولٹیج بھی کم ہوگا جیسا کہ ہم یہاں اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ریورس بائس ریجن میں ایک سادہ ڈائیوڈ کے مقابلے میں زینر ڈائیوڈ کا یہ بریک ڈاؤن وولٹیج وی بی کم ہے اور اسے ہم وی زی سے یا زینر وولٹیج سے ظاہر کریں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں